بھی ظاہر کی تھی اب تو جناب یہ سیاسی معاملات ہیں کہ جناب جو بھی معاملات وہ سیاست سے اس کا حل نکالا جائے اگر علیہ السلام کی بات ہے تحریک انصاف کو خان صاحب کو در امادہ کیا جائے کہ مئی سے آگے معاملات چلے جائیں اکتوبر سے پہلے لانے کی حکومت کو کوشش کی جائے گی اور سراج علق صاحب اس حوالے سے کافی زیادہ سرگرم نظر آ رہے ہیں لیکن اگر یہ معاملات ہو گئے تو پھر آگے کیا ہو سکتا ہے تو اس پر مزید بات کریں گے آپ زبیری صاحب یہ معاملات موجود ہیں لیکن شیخ رشید صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں شیخ صاحب سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر یہ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی آپ پر امید ہیں کچھ معاملات نکل آئیں گے اس مذاکراتی کمیٹی کے بعد دیکھیں جو سپریم کورٹ کو نہیں مان رہے جو عدلیہ کو نہیں مان رہے جو آئین اور قانون کو نہیں مان رہے اور پی ٹی ایم جو ہے وہ ڈیوائیڈیڈ ہے اس مصرے پر اور اگر اس کا کوئی بات بھی سے حل نکلے تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے جیلوں کے پیچھے ہونے سے یا بہتر ہے کہ ہم عوام کی اضالت کے سامنے ہوں ایکزیکٹلی بالکل صلی اللہ آپ نے کہا پی ٹی ایم ڈیوائیڈیڈ ہے کس صورت میں میرے خیال میں فلدر رحمان صاحب کی رائے بڑی مختلف ہے اور وہ اٹھ جرمی کا شکار ہے انہیں پتا ہے کہ ان کا الیکشن جو ہے سب لوگوں کے الیکشن جو ہے وہ بہران کا شکار ہے اور پہلی پتہ لگ جائے گا کہ یہ پیسے جمع کر آ رہے ہیں ارثارہ میں تاریخ کو انہوں نے رپورٹ دینی ہے تو ملک کا بھران گھمبیر اور سنگین اور کافی تکلیف دے ہوتا جا رہا ہے لیکن سیاسی معاملات کا جو بھی حل ہو وہ سیاستی یا پھر سیاستی جو لوگ ہوتے ہیں سیاستدان ہوتے ہیں انہی سے نکلنا چاہیے یہ آپ بھی مانتے ہیں تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پچھلے ایک سال سے جو کیاوش چل رہا تو اس میں یہ امید کیے کرن تو ہے نا کہ چلیں مذاکرات کی میز پر آنے پر آمادگی تو ظاہر کی لیکن یہ بڑی واضح صورت حال نہیں ہے ابھی لیکن ایک اچھی خواہی ضرور ہے سراجو لاکھ کی ایک اچھی کوشش ہے جو کوئی اچھی کوشش کرے اسے اپریشیز کرنا چاہیے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے اندر کر آ رہے ہیں اور جو تین چار میجر فارٹی ہیں تیرا بارٹیوں کو تو میں جانتا نہیں کونسی ہیں وہ الیکشن میں جانے کے لیے ان اعلات میں تیار نہیں ہیں کہ ایت کے ایک دن تین چار دن پہلے دس روپے آپ پٹرول بڑھا رہے ہوں دس روپے ایلنجی بڑھا رہے ہوں اور مہنگائی اور بیروزگاری کا ایک سفان اور سمندر ہو وہ الیکشن میں جانے کے لیے کسی طور پر بیار نہیں ہوں گے لیکن کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں خاجہ زاد رفیق بھی کمیٹی میں شامل ہیں مسلمی قنون کی جانب سے ان کا ایک بیان بھی تھا کہ ہم سے کہا کہ قیمتیں بڑھاؤ اب ہمیں الیکشن میں دھکیلا جا رہا ہے یہ کس سے مخاطبتیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں یہ قیمتیں تو اتنی بڑھ چکی ہیں جو آنے والی حکومت ہوگی اس کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ان مسائل کو حل کیسے کرے اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کل پتہ لگ جائے گا کہ یہ پیسے جمع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں چلیں سر ایف ایڈ بیٹس پہ بات کر لیتے ہیں نہیں جمع کراتے پھر کیا ہوگا سر نہیں جمع کراتے نہیں جمع کراتے تو پھڑا ہے پھر سپریڈ کوٹ ان ایکشن ہوگی اور وہ چیڈی ہے کہ بات جیت کے ذریعے کوئی پوری موقع نہیں ہے اور اگر یہ کسی منزل پہ جاتی ہے تو اس سے کوئی برے نتائج نہیں نکلیں گے لیکن یہ جو ہفتہ ہے یہ بڑا گھمبیر ہے جو صبح سے شروع ہو رہا ہے اس میں بہت سارے فیصلے ہونے ہیں ابھی کہہ رہا ہے اس سے پہلے صورتحال واضح ہو جائے گی کہ انتخابات ہو بھی رہا یا نہیں ہو رہا ہے رائٹ سار ٹھیک ہے